اسلام علیکم جی and welcome back to my channel میرا نام ہے قاسم آپ دیکھ رہے ہیں قاسم ٹیوٹس تو دوستو آج کی کینوہ کی کلاس میں ہم سیکھیں گے how to create transparent text effect in canva جس طرح کہ آپ یہ effect دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے کے جو letters ہیں وہ بالکل complete ہیں درمیان میں یہاں سے transparent ہیں تو یہ ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے ہم اس کو create کرنا سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کو start کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک نیو پیج create کروں گا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی size select کر سکتے ہیں پیج لانے کے بعد ہم یہاں سے ایک image لیں گے میں اس image کو use کروں گا یہاں پر اس کے size کو یہاں پہ ہم adjust کریں گے size کو adjust کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر text کو add کرنا ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی text جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں میں example کے لیے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں canva اور یہاں سے font بھی کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا select کر سکتے ہیں میں اس font کو use کروں گا اس کے بعد اس کے color کو ہم change کریں گے یہاں پہ نیچے ہم اس کو adjust کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے color color میں اس کا یہاں سے white دے دوں گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر آنا ہے text کو select کرنا ہے یہاں پہ effects کے panel پر آنا ہے اور یہاں پہ یہ والا effect جو ہے اس کو ہم نے apply کرنا ہے apply کرنے کے بعد اس کی thickness آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ normal رکھوں گا ٹھیک ہے جی size کو تھوڑا اور increase کر لیتے ہیں perfect اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس picture کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ share کی بٹن پہ کلک کریں ڈاؤنلوڈ پر جائیں اور نیچے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کی بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ picture ہماری ایک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب آپ نے ایک new page create کرنا ہے اور جو picture آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو آپ نے یہاں پہ drop کر دینا ٹھیک ہے جی اب دوبارہ اس کا size جو ہے ہم نے adjust کر لینا ہے اب یہ picture ہماری جو ہے یہ upload ہو چکی ہے اب آپ نے next step کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے background کو remove کرنا ہے background remove کرنے کے لیے یہاں پہ edit image پر آئیں یہاں پہ نیچے آپ کو background remover کا option نظر آئے گا اس کو آپ نے click کر دینا ہے تو automatically within few seconds background جو ہے وہ remove ہو جائے گا اگر آپ کے پاس canva pro نہیں ہے تو آپ ایک اور website ہے remove.bg اس کے اوپر جا کر بھی آپ background کو remove کر سکتے ہیں یا پھر photoshop کے ذریعے جو ہے آپ background کو remove کر سکتے ہیں میں نے photoshop کے بھی کافی tutorials ہیں وہ اپنے چینل پر ڈالے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ watch کریں تو آپ کو ان سے جو ہے وہ کافی help ملے گی تو اب اس کا background جو ہے وہ remove ہو چکا ہے اب ہم نے جانا ہے جی share پہ اس کو بھی ہم نے download کرنا ہے اور اس کو ہم نے transparent background کے ساتھ download کرنا ہے یہاں سے ہم جس page کو download کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم select کریں گے done پہ click کریں گے then download اب ہماری یہ picture جو ہے یہ ایک transparent background کے ساتھ جو ہے یہ download ہو جائے گی اب ہم نے اس کو دوبارہ upload کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری picture یہاں پر upload ہو گئی اب ہم نے دوبارہ اپنی پرانی image پر آ جانا ہے اور یہاں سے اس effect کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے then ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو picture download کی تھی transparent background کے ساتھ اس کو ہم نے یہاں پر لا کے adjust کر لینا ہے size بلکل ہم نے same رکھنا ہے جو ہماری پہلے والی pictures کا تھا اور final آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے right click کر کے layer پہ جانا ہے and then bring to front ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ ہمارا وہ effect جو ہے وہ apply ہو چکا ہے اگر آپ پچھلے text کو edit کرنا چاہتے ہیں تو اس picture کو تھوڑا سا یہاں سے اس طرح سے crop کریں پچھلے والی text کو select کریں effects پر آئیں اور یہاں پہ آپ اس کے اندر effect جو ہے اس کو آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اب ہمارا جو text effect ہے یہ ready ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو